جو ہم نے ان دو دنوں میں نوافل پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عجبانی ہوتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باردہ میں پیغام پہنچواتے تھے اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضورت تالتے نہیں ہماری پیج ہے اکابر پر اعتماد آپ انگلیش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد تو آپ کو چودہ صدیوں سے آزمودہ عمل مقصر سا عمل ہے اپنے مشکلات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائیں اور ان کا حال پائیں حضرت صاحب بتائیں کس ویڈیو میں کون سا عمل ہے جلدے سے چیمیر کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر کریں جو ہم نے ان دو دنوں میں نوافل پڑھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ عجمعین نے اللہ کی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی بات منوانی ہوتی تھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باردہ میں پیغام پہنچواتے تھے اور حضرت فاطمہ جا کے اپنے والد محترم سے کوئی بات اگر فرماتی تھی تو حضور تالتے نہیں تھے ہمارے اکابر ہمارے بڑے یہ عمل میرا ساختہ نہیں ہے میں وظیفے بناتا نہیں ہوں بتاتا ہوں اس کے لئے میرا ایک پیج ہے اکابر پر اعتماد آپ انگلیش میں لکھیں گے اکابر پر اعتماد تو آپ کو فوراں اس پر ویڈس اپ پہ اور پیس بک پہ ایک پوری کی پوری ایک سریز آئے گی جس میں میرے ہر وظیفے کی دلیل سنت حوالہ ہر عمل پہ تو یہ جو نفل میں ابھی بتانے لگا ہوں یہ جو نفل بتانے لگا ہوں یہ نوافل میں نے بے شمار دفع بتائے بے شمار لوگوں نے کیے اور بہت نفع پایا اور بہت اس کا فوری ریزلٹ پایا دورتہ نماز نفل سورت فاتح کے بعد سورت اخلاص وہ ایک دفعہ یا سو دفعہ وہ سو دفعہ یا ہزار دفعہ جتنا زیادہ رجدان جتنا زیادہ گوڑ اتنا میتھا اس طرح دورتہ نماز نفل پڑھ کے اس کا ثواب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی روح اکدس کو حدیعہ پہنچائیں اور ان سے ارز کریں کہ اپنے والد محترم کو ہمارا یہ کام کہیں کہ یہ اللہ سے کروا دیں آپ سمجھیں؟ ہمارا یہ مسئلہ ہے ہماری یہ مشکل ہے ہماری یہ الجن ہے ہماری یہ پریشانی ہے ہمارا یہ دکھ ہے ہماری یہ تکلیف ہے ہمارا کوئی مسئلہ بھی ہے کوئی نہیں اور یہ مسلسل نفل پڑھیں جو نفل پڑھ لی ہے ایک منہ کہتا ہے کہ میں سو پڑھوں گا اور وہ بے دیہانی والے پڑھیں ایک کہتا ہے میں سو نہیں پڑھتا میں پانچ پڑھتا ہوں چھے پڑھتا ہوں دس پڑھتا ہوں پر دیہان والے پڑھتا ہوں وہ جو دیہان توجہ اور اللہ کا تعلق قیم کر کے پڑھے گا وہ سو سے زیادہ طاقتور ہے ہمارے اقابل سے اس کی سنت ہے آپ کی مسائل دو تکلیفیں ختم کوئی بھی مشکلات پریشانی ہے نفل پڑھ کر آپ دعا کریں انشاءاللہ آپ کو ملیں گا جس طرح سے سامنے ویڈیو پر بتایا آپ بیسے ہی کریں ویڈیو کو آپ کو اور سے دیکھ لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے دیجئے اجازت اللہ ملتے ہیں